آپ سب پر سلامتی ہو اجمل سراج کا لکھا ہوا ہے ہر نئی شام سوہانی تو نہیں ہوتی ہے اور ہر عمر جوانی تو نہیں ہوتی ہے تم نے حسان کیا تھا سو جتایا تم نے جو محبت ہو جتانی تو نہیں ہوتی ہے دل میں جو آگ لگی ہے وہ لگی رہنے دے یار ہر آگ بجھانی تو نہیں ہوتی ہے شائبہ جس میں حقیقت کا نہیں ہو اجمل وہ کہانی بھی کہانی تو نہیں ہوتی ناظرین میں ہوئی آصر رشید اور آپ میرا بھی بلوگ دیکھ رہا ہے ناظرین ان دنوں بہت سی کہانیاں زیر گردش ہیں اور وہ کہانی کوئی سنا رہا ہے کوئی اپنا ملغوبہ بتا رہا ہے کوئی ذہن کی اخترار بتا رہا ہے لیکن حقائق کے اوپر مبنی جو باتیں ہیں وہ بتانے سے جانے کیوں لوگ گو رہزان موجودہ صورت حل کے تناظر میں جو سیٹ اپ پاکستان مسلملی نون کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اب بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایک طرف الیکشن کمیشن میں بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وعدہ معاف گوہ بننے کی بات منظر عام پہ آئی کہ ایک سینئر صحافی جو ہیں وہ تاہین الیکشن کمیشن کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی کے خلاف سلطانی گوہ بن رہا ہے تو یہ خبر گردش کی اور اس نے جنگل میں آگ کی طرح پھیلاؤں دکھایا لیکن اس کے بعد انہوں نے سلطانی گوہ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں اس کیس کے متعلق کچھ نہیں جانتا مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی سیاستدان کے خلاف گوہ بنوں صحافی جو سوچتا ہے وہ لکھ دیتا ہے ہم کسی عدالت میں جانے کے روادار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اخبار میں مضبون لکھا اور میں اس مضبون کے ساتھ کھڑا ہوں طاہر خلیل نے یہ کہا کہ میں نے ماضی میں بھی ممتاز بھٹو کے خلاف گوہ بننے کی بجائے استیفہ دینا مناسب سمجھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پوچھوں گا کہ میری مرضی کے بغیر الیکشن کمیشن نے میرا نام کیوں استعمال کیا میں نے گزشتہ سماعت پر بھی واضح کیا تھا کہ سوائے آرٹیکل کی وضاحت کے کوئی گواہی نہیں دوں گا اور توہین ایلیکشن اور توہین ایلیکشن کمیشنر کے اس میں بطور گواہ سینئر صحافی طاہر خلیل کا نام سامنے آیا تھا جس کے بعد بہت سی باتیں ہوتی رہی کہ دیکھیں جی یہ صحافی جو ہیں اب یہ گواہ بھی بننا شروع ہو گئے اور انہوں نے اس کی تردید کر دی خبر کی تصدیق کرنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے ہمارے ہاں بیشتر اوقات اس کی تصدیق کے بغیر خبر دے دی جاتی ہے اس کے اوپر ہوا بھی بنایا جاتا ہے اور پھر جب انکار سامنے آتا ہے تو پھر پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہے پھر ہم اس کی وضاحت بھی نہیں دیتے ہم اس پر شربندہ بھی نہیں ہوتے یہ پاکستان کی ایک نئی طرز کی اس وقت صحافت منظر احام کے اوپر آ رہی ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جہاں پہ سیاست کی بات کریں کہ سیاست میں آنے والے دنوں میں کلیہ کونسا آزمایا جائے گا تو بہت سے لوگ بہت سے سیاسی پندت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی اب اس کے فیکس ان فگرز کیا ہیں اس کے اندر حقائق کیا ہیں وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کے حقائق مستند قصہ والے سے ہیں پہلے وہ خبر سنے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک بیان کے طور پر جو توپوں کا رکھ پھر مسلم لیگ نون کی جانب کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ زیاء الحق کی مسلم لیگ سے ہے بھلوال میں انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانے سیاستدان جو ہیں وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کن حالات سے گزر رہے ہیں جبکہ میں اپنا الیکشن منشور کی بنیاد بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے اور جو شخص چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس نے اپنا منشور تک نہیں دیا عوام نے اس شخص کو تین مرتبہ بھگتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع مت کریں کہ آپ اس شخص کو ووٹ دے کے ضائع کرنا چاہتے ہیں جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس لیے اپنا ووٹ نہ ضائع کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانے سیاستدان جیسے وعدے نہیں کر رہا ہم حقیقی معنوں میں غریبوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کی اس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں لڑتے رہیں یہ پاگل پن ہوتا ہے کہ آپ وہی چیز کرتے رہیں اور چاہیں کہ نتیجہ نیا ہوں میرا اعتماد پاکستان کے عوام پر ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مجھے منتخب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ناب کیس بننے پر اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو عاصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا میرے والد پر جیل کے اندر تشدد کیا گیا ان کی زبان کٹی گئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا ظلم کسی اور کے ساتھ نہ ہو میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میری حکومت میں کوئی سیاسی کہہ دی ہوں میں یہ کر ہی نہیں سکتا کہ مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالوں تو یہ انہوں نے تنقید کا روح کس طرف کیا ہے اور وہ کسے اس وقت فریم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو اس پوری صورتحال پہ بلاوالپوٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ اب مقادلہ پیپلز پارٹی اور زیاء الحق مرہوم کی مسلم لیگ کے درمیان ہے پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی یہ شیر والے اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی ہم کوشش کریں گے اور اس سے پہلے غیر ملکی خبر ایجنسی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے بلاوالپوٹو زرداری نے کہا تھا کہ آج کیے گئے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھگتنا پڑیں گے اور میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ اگر انہیں یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ پاکستان کی دو سو اکتالیس ملین کی آبادی کا تقریباً دو تہائی حصہ تیس سال سے کم عمر ہے تین سو یونٹ مفت بجلی کی فراہمی کے حوالے سے انہوں نے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ تین سو یونٹ تک بجلی جو ہے یہ مالیاتی رکاوٹوں کے باوجود پیپلز پارٹی کے پاس عوام کو مفت بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ موجود ہے سواجی تحفظ کے پروگرامز کو بھی ہم آگے لے کے جائیں گے اور اس کو فروغ دینے کا ٹھوس منصوبہ بھی ہمارے پاس موجود ہے محولیاتی تبدیلی کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کے ترقیاتی موڈل کی تنظیمیں نو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تجویز بھی ہمارے ہی منشور کے اندر شامل ہے اب بلاول بھٹو جب اتنا فینٹسائز کر رہے ہیں خود کو اور وہ سارا کا سارا ملبا نون لیگ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ایک عمومی تاثر اس وقت ہمارے ہاں ہے اور وہ عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو لانے کے لیے یہ سارا منظر رامہ بنایا جا رہا ہے اب اس میں لوگوں کا غصہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہیں یہ کسی اور طرف موڑ دینا چاہتے ہیں اب ان تمام لوگوں کا غصہ نون کے اوپر ہے میاں صاحب کے اوپر ہے مریم نواز کے اوپر ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے وہ سارے سرفے نظر کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اب اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے تو پھر لوگوں کے پاس جواب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ توجی جو لوگ بیان کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہارے کیسے ہم جیتے کیسے یہ یہ منظر رامہ کیسے بنا وہ نہیں ہوگا کیونکہ بات کرنے کو آپ کے پاس مدہ نہیں ہو پائے گا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی فاق کے اندر بیٹی ہوگی تو سوٹ کس کو کرے گا سبھی کو تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو شاید یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ اس طرح کا منظر رامہ بن رہا ہے اب اس کے اوپر مہرے تصدیق صد کون کرتا ہے اس کا ایک حوالہ یہ ہے کہ محمود مالوی صاحب محمود مالوی صاحب ہے استحقاوے پاکستان پارٹی سندھ کے سربرا انہوں نے میرے پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ آنے والے دنوں کے اندر پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا رہی ہے اور استحقاوے پاکستان پارٹی اس کی شراکت دار ہوگی حالانکہ آئی ٹی پی اس الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہے اس کے بعد فیصل بابدہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیوں تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند ہو گئے یہ ایک خبر گردشکہ دیئے کہ الیکشن رولز دوہزار سترہ کے رولز چورانوے کے مطابق انتخابات میں آزاد انیدوار کامیابی کی صورت میں اسی سیاسی جماعت کے اندر شامل ہو سکیں گے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی عشان جاری کیا ہوا تھا میں اس سے پہلے اپنے ایک ویلوگ کے اندر یہ پورا تبصرہ کر چکا ہوں کہ الیکشن رولز کے مطابق جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا ہے اس نے اس کے نتائج کے تین دن بعد کے اندر جو عرصہ ہے اس میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ آزاد ہی تصور کیا جاتا ہے اور وہ اس سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے جس سیاسی جماعت کا کوئی نہ کوئی ایک رکن جو ہے وہ منتخب ہو جیتا ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک رکن بھی نہیں جیت پائے گا سارے آزاد حیثیت میں جیتے ہوں گے تو وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں گے یہ ایک کوسٹن مارک ہے اسی زمن میں سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے ایک اپیل دائر کر رکھی ہے کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کا کینیڈیٹ مانا جائے اب وہ اپنے تہیں تگو دو کر رہے ہیں اگر ایک بھی رکن پی ٹی آئی کا مانا گیا تو سارے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے بسورت دیگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے والے لوگ ہوں گے لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی پارلیمان کے اندر دکھائی نہیں دیں گے یہ اب تک کا فریم بارک ہے دیکھئے کہ اس کی ایگزیکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا بیلیفیشری کان ہوتا ہے موڈل میں تبدیلی تو ہوئی ہے لیکن یہ تبدیلی کس حد تک حضم شدہ ہے یہ وقت بتائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ رہے کے بعد